السلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرا نام حجداللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین میں اسرائیل نے بہت زیادی شروع کی ہے اور ساری امت مسلمہ اس پر بہت ہی غم و غصے کا ظاہر کر رہی ہے سننے میں آتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان ساتھ دے رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے دے رہا ہے میں اس بارے میں اپنی بات کو مکمل کرنے چاہتا ہوں کہ پاکستان کل بھی فلسطین کے ساتھ کڑھا تھا اور آج بھی کڑھا ہے اور حالات ایسے ہیں کہ پاکستان ابھی سامنے نہیں ہے سکتا کہ ہم آپ کے ساتھ کڑھے ہیں اس کی بہت وجہات ہیں پہلی وجہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ امریکہ کڑھا ہے اور امریکہ ہے سوپر پاور سوپر پاور کے ساتھ پانگے لینا اس ایمانی جذبے کے ساتھ نمکن ہے کہ ہمارا وہ ایمان ہی نہیں ہے جیسے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا تھا اگر آج ہمارا وہ ایمان پیدا ہو جائے تو ہم بارہ ہزار بھی پور دنیا کے لکار دیئے ہیں اگر ہمارا ایمان ان صحابہ کی طرح ہو جائے جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کا تھا تو ہم ان کافروں کے پرخچے وڑا دیں پھر فلسطین کی اور امریکہ کیا ہے پھر ایک ہی پاکستان سب پر باری ہو جائے گا میں سب مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کرے اور اس کے رسول کے ساتھ انشاءاللہ ہم جل از جل اس سارے شیطائی طاقتوں کا خاتمہ کر دیں گے اس سلام